بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لسنرز اسلام علیکم آپ سن رہے ہیں رفا کیمپس ریڈیو ایف ایم ونو 2.2 اور لسنرز رفا کیمپس ریڈیو ایف ایم ونو 2.2 سے آپ اس سن رہے ہیں پروگرام میرا تعروف میرا تعروف پروگرام ایک ایسا پروگرام جیسا کہ ابھی آپ نے سٹارٹنگ میں بھی سنا کہ اس پروگرام میں ہم آپ کا تعروف کرواتے ہیں ان عظیم لوگوں سے جو اس معاشرہ کی ترقی میں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ہم ان کے اس اہم رول کو ان کے اس اہمیت کو سمجھنے سے کاثر ہوتے ہیں آج بھی میں آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گی اور فوراں سے پہلے میں آپ کا تعروف جو ہے وہ اپنے گیس سے کرواؤں گی آج اس سکر میسا سٹوریوز میں موجود ہیں حافظ امران صاحب اور حافظ امران صاحب کا تعروف جو میں آپ کے سامنے رکھوں گی وہ یہ ہے کہ وہ بائی پروفیشن جو ہیں وہ میسن ہیں ابھی ان کا مزید تعروف جو ہے وہ میں انہی سے لینا چاہوں گی اس کے علاوہ ان کی بہت ساری کالیٹیز ہیں جو کہ وہ خود اپنی زبانی بتائیں گے جی اسلام علیکم امران صاحب والیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ کیسے ہیں امران صاحب الحمدللہ میں ٹھیک ہوں جی امران صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے سٹوریو میں خوش آمدید کہنا چاہوں گی بہت شکریہ اور اس کے بعد میں چاہوں گی کہ آپ اپنا تعروف جو ہے وہ ہمارے لسنرز تک خود پہنچائیں جی میرا نام حافظ امران اختر ہے اور کاسٹ کے لیا سے میں آوان ہوں اور پروفیشن میرا بیلڈنگ کسیشن کا ہے جسے عرف عام میں آپ راج مستری بھی کہتے ہیں کچھ لوگ مامار کہتے ہیں صحیح اور اس کے علاوہ میں نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے ماشاءاللہ اور علامہ اکبال اپنی انیورسٹی سے میں گریجیشن کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ میں مارشل آرٹ میں میں نے بلیک بیلڈ اثر کیا ہے اور ایک مارشل آرٹ کی اکیڈمی بھی جلا رہا ہوں اچھا یہ اپنے امران صاحب جو آپ نے اتنی ساری بتائی کہ آپ ماشاءاللہ سے حافظ قرآن بھی ہیں اس کے علاوہ آپ وائی پروفیشن جو ہیں وہ آپ مستری کا کام کرتے ہیں پھر ساتھ میں آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ مارشل آرٹ میں بھی ماشاءاللہ سے آپ بلیک بیلڈ ہولڈر ہیں تو یہ اتنا سارا کچھ آپ نے اپنی لائف میں کس طرح سے منیج کیا اصل میں جو بھی کام آپ کریں اگر آپ اس کو شوق سے اور حمد سے اور continuity سے کریں تو آپ کسی بھی کام میں آپ اپنے آپ کو ماہر کر سکتے ہیں وہ آپ اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں زندگی میں آپ جو بھی کام کریں گے اس میں آپ کا ایک مقصد ہونا جائے اگر آپ بے مقصد کو بھی کام کریں گے تو وہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا صحیح تو میں نے اپنی زندگی کا جو مقصد جو بھی بنایا اس کو میں نے پورا کیا تو اللہ تعالی نے میری مدد کی اور وہ مقصد میں حاصل کیا ہے میں نے اچھا عمران صاحب آپ نے بتایا کہ آپ ماشاءاللہ سے حافظِ قرآن بھی ہیں تو قرآن پاک آپ نے کب حفظ کیا کہیں بہت بچپن میں آپ نے کیا یا بھی کہیں میں جس وقت فسٹیر کا سٹورنٹ تھا اس وقت میں نے حفظِ قرآن شروع کیا اور عام لوگوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے یا عام لوگوں کی یہ سوچ یہ ہوتی ہے کہ بہت بچپن میں یا بہت کم عمری میں جب آپ حفظِ قرآن کرنا شروع کرتے ہیں تب ہی آپ کر سکتے ہیں بعد میں آپ نہیں کر سکتے تو میرا شوق جو تھا وہ میٹرک لیول پر میرا شوق ہوا تو اس کے بعد جب میں فسٹیر میں میں نے ایڈمیشن لیا تب میں نے مدرسے میں حفظِ قرآن کے لیے ایڈمیشن لیا صحیح مجھے عام لوگوں کے بنسبت کچھ زیادہ ٹائم لگا حفظ کرنے میں لیکن یہ ہے کہ میں نے اپنا ایک مقصد اور شوق تھا جس کو میں نے پورا کرنے کے لیے اسے زیادہ زیادہ وقت دیا اور وہ حفظ میں نے کیا چی لسنرز یہ آپ نے سنی عمران صاحب کی باتیں اور واقعی میں یہ بات ہوتی ہے جن لوگوں کے حوصلے جو ہیں وہ جوان ہوتے ہیں جن لوگوں کو کسی کام کرنے کا شوق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی منزلیں جو ہے وہ خود با خود آسان کرتا چلا جاتا ہے ویسے عمومن ہی تاثر پایا چاہتا ہے ہماری سوسائیٹی میں کی بچوں کو بچون سے قرآن پاک حفظ کروانے کے لیے ڈالا جائے کہ اس وقت ان کا ذہن تازہ ہوتا ہے وہ زیادہ اچھی طریقے سے کر لیتے ہیں لیکن جیسا کہ آپ نے عمران صاحب کی بات سنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم جو تھوڑا سا مسئلہ ہوا اس کو حفظ کرنے میں شروع میں لیکن اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کی لگن کو ان کے جذبے کو دیکھتے ہوئے ان کو آسانی آتا کی یہی بھروسہ جو ہے یہی اللہ تعالی کی ذات پر بھروسہ جو ہے آپ کے بہت سارے کاموں کو آسان کر دیتا ہے اچھا عمران صاحب آپ نے ایک اور بات کی کہ آپ مارشل آرٹ بھی آپ جانتے ہیں اور اس میں آپ مارشل آرٹ سے بلیک بیلٹ ہولڈر بھی ہیں تو یہ اس چیز کا خیال آپ کو کیسے آیا میں شروع میں ٹی وی میں ڈرامیں اور فلمیں دیکھتا رہا تھا جس سے مجھے مارشل آرٹ اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز تھی وہ مجھے شروع سے میں ویسے پسند تھی تو میرا یہ خواہش تھی کہ میں یہ مارشل آرٹ کی ٹریننگ حاصل کروں تو وقتاً وقتاً میں کوشش کرتا رہا کہ کہیں سے مجھے اچھے استاد مل جائیں پھر میرے گھر کے قریب ایک مجھے ایک اکیڈمی ملی جس میں مجھے استاد ملے عظمت علی خان صاحب کیونکہ ایک اکیڈمی تھی مارشل آرٹ ایف ایس نینجا اکیڈمی کے نام سے وہاں پہ میں نے ایڈمیشن لیا اور وہاں پہ میں نے مارشل آرٹ کی جو اتدائی تعلیم تھی اپنے استاد عظمت علی خان سے حاصل کی بعد میں میرے استاد جو انگلینڈ چلیں گے اور اس کے بعد میں نے اپنے استاد کے جو استاد عرفان محمود بٹی صاحب تھے ان سے میں جو باقی کی جو تعلیم تھی مارشل آرٹ کی یا جو ٹریننگ تھی وہ ان سے حاصل کی اب مجھے شروع سے اچھے استاد ملے اور اچھے استادوں نے مجھے میری اچھی تربیت کی اس کی وجہ سے میں نے بہت سی چیزیں جو کہ ایسی عمر تھی جس میں میں نہیں حاصل کر سکتا لیکن استادوں کی محنت مجھے واصل کرنے میں میری مدد کی صحیح عمران صاحب یہ آپ نے بہت اچھی بات کی اچھے استاد کی ابھی چند دن پہلے کی ہی بات ہے کہ ہم لوگ بات کر رہے تھے استادوں کی اس دن ہم ٹیچرز دے تھا تو اس پہ بات ہو رہی تھی کہ آج کل استادوں کی وہ اہمیت نہیں رہی وہ ان کا مرتبہ نہیں رہا جو کسی زمانے میں ہم اپنے اساتذہ کو وہ مرتبہ وہ مقام دیتے تھے ٹھیک ہے لرننگ کا لیول ایک طرف ہوتا ہے آپ ان سے بہت کچھ سیکھتے ہو لیکن عزت کا مقام جو ہے وہ کچھ کم ہو گیا آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے استاد جو ہوتا ہے ایک روحانی باب ہوتا ہے بالکل والدین بچے کو آسمان سے دنیا پہ لاتے ہیں اور استاد وہ شخصیت ہوتی ہے کہ جو کہ بچے کو واپس آسمان تک لے جاتا ہے یعنی کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فیزیکلی اس کو آسمان تک لے جاتا ہے لیکن ایک روحانی طور پہ اور اس کی تعلیم و تربیت اس کی اس طریقے سے کرتا ہے کہ اس کا مرتبہ مقام آسمانوں سے جا ٹکراتا ہے یا اتنا لیول اس کا ہائی ہو جاتا ہے تو استاد اتنا قابل اعترام ہوتا ہے کہ اس کی امیت اس طریقے سے کہیں گے وہ شاگرد کو آسمان تک لے کے جاتا ہے اس کے علاوہ استادوں کا جاتا کہیں کہ عزت اعترام کے حوالے سے یہ واقعی بات درست ہے کہ آج کل کے محول میں ہمارے نوجوان جہاں وہ استاد کا اعترام وہ نہیں کرتے اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ان کا جو آپس کا جو گیپ ہے وہ اس کو عزت دینے کے نہیں دینے پا رہا استاد اگر ایک کلاس لے رہا تو وہ کلاس جو ہوتی ہے وہ ایک گھنڈے کی آدھے گھنڈے کی یا دو گھنڈے کی کلاس ہوتی ہے تو استاد اور شاگرد کا جو تعلق ہوتا ہے وہ صرف دو گھنڈے تک کا ہی رہ گیا ہے ہمارے ہاں اب اس سے پہلے اگر آپ جا کے دیکھیں کچھ عرصہ پہلے آج سے بیس سال پہلے پچاس سال پہلے سو سال پہلے تو کلاس کے بعد بھی استاد شاگردوں کو ٹائم دیا کرتے تھے شاگرد استاد سے ٹائم لیا کرتے تھے اور یہی وجہ ہے تھی کہ ان کا جو گیپ تھا وہ کم ہو گیا تھا ایک دوسرے سے جو اپنا غم تھے وہ شیئر کرتے تھے ایک دوسرے کے جو جو گیپ تھا وہ کم ہو گیا وہ کم ہو سکے اور مزید وہ کچھ سیکھ سکیں جی لیسنرز اس بات کا بھی نتیجہ وہی نکلا جو سن بھی ہم بات کرے ہم نے کافی سوالے سے بات کی تھی کہ ساتھ جو ہے ان کا مقصد صرف اور صرف آپ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا نہیں ہوتا بلکہ ساتھ ساتھ تربیت کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بھی ان کے لیے بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ انہوں نے بچوں میں صرف تعلیم کا جذبہ ہی پیدا نہیں کرنا ان کو صرف تعلیم ہی نہیں دینی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے ان کو ایک جو کہتے ہیں تراشا ہوا ہیرہ وہ انہوں نے ان کو بنانا ہے عمران صاحب ہم یہاں پہ استاد کی بات کریں استاد سے پہلے ایک مرتبہ آتا ہے والدین کا میں آپ سے یہاں اس پروگرام کے توسط سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ والدین کے ساتھ آپ کا رشتہ کیسا ہے آپ نے کہاں پہ اپنا بچپن کہاں پہ گزارا کس طرح سے آپ نے اپنے والدین کو پایا جی میرے بچپن کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو میں شروع سے ہی چونکہ رولپنڈی کا رہنے والا ہوں اور رولپنڈی کے اگدھیات میں میں نے پروش پائی میرے والدین زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے اور انہوں نے اپنے عطل ساکھ کوشش کی کہ مجھے زیادہ اچھی تعلیم دلوائیں اور اپنی وسط یا اپنی یہ کہہ سکتے ہیں اس کو احمد سے بڑھ کے انہوں نے کوشش کی کہ ہمیں تعلیم تربیت دلوائے سکیں اور نہ صرف تعلیم جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سکول کالج کی تعلیم بلکہ آپ تربیت کے حوالے سے کہیں تو دنیا میں رہنے کا ڈنگ سلیکہ تربیت جس کے حوالے سے وہ بھی سب کچھ سکھایا مجھے میرے والدین نے اور میں اگر دنیا میں کسی کو سب سے زیادہ عزت دینا چاہوں تو میں اپنے والدین کو دوں گا اس وجہ سے کہ انہوں نے نہ صرف مجھے دنیا میں لانے کا ذریعہ مجھے بنے بلکہ وہ مجھے زندگی میں میرے اسطاد اچھے ہوتے ہیں میرے والدین اچھے ہوتے ہیں جنہوں نے میری تربیت کی ہوتی اور میں جس ماحول میں رہا ہوں وہاں پہ اتنا ماحول اس قسم کا انپرد جاہل اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا پڑھا لکھا ماحول نہیں تھا اس ماحول میں زندگی گزاری اور وہاں پہ رہ کے ترقی کرنا بہت مشکل نظر آتا تھا لیکن میرے والدین نے مجھے زندگی گزارنے کا ڈنگ سے کھایا میں بہت زیادہ مطمئن ہوں میں اپنے والدین کو اور اپنے اسازہ کو سلوٹ پیش کرنا چاہوں گا جنہوں نے مجھ پر اتنی محنت کی ترقی کرنے میں میری جو رتبہ جو مرتبہ بتائے کوئی شک نہیں کہ والدین جو ہیں ان کو بہت سارے زندگی میں ایسے وقت آتے ہیں کہ جب آپ کا واقعی میدل کرتا ہے کہ آپ اپنے والدین کو اپنے اسازہ کو آپ خراج تحسین پیش کرو جنہوں نے آپ اتنا بہترین انسان بنایا لیکن اس کے ساتھ ہوتے ہوں اپنے بچوں میں نہیں انکلکیٹ کرتے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ زمانہ بہت بدل گیا ہے ہمارا دور اور تھا ہم لوگ نے والدین کی بہت ساری بات سنی مانی سب کچھ کیا لیکن آج کل بچوں کو ہم یہ چیزیں نہیں سکھا سکھتے کیونکہ زمانہ بہت کتے بچے ہیں جی میری الحمدللللہ تین بیٹی ہیں اور تربیت کے حوالے سے میں بات کر ہوں تو میں اپنے اندر یا اردگرد کے محول میں جو تربیت میں کمیاں ہوتی ہیں میں اتلی مکان کوشش کرتا ہوں کہ میرے بچے میں وہ کمیاں نہ اور وہ بھی انشاءاللہ مجھ سے زیادہ ترقی کریں گے اس مارشل آٹ کی فیلڈ میں تعلیم کے حوالے سے میں اچھے سکولوں میں پڑھا رہا رہا اور جن سکولوں میں میں پڑھا ان سکولوں سے حد درجے بہتر اچھے سکولوں میں کرا رہا 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 اس کے علاوہ اگر آپ کہیں کہ محول بدل گیا یا وہ وقت نہیں رہا کہ جو وقت ہمارا تھا وہ بچوں کا نہیں ہے دیکھیں جو محول ہوتا ہے یا معاشرہ ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے ہم لوگ بدل جاتے ہیں ہماری روایات اگر صحیح رہیں ہماری تربیت صحیح رہے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں تبدیل نہیں کر سکتی اپنی جو ہماری تیزیب ہے اس کو پرقرار رکھتے ہوئے اگر اپنی اولاد کی تربیت کریں تو ہم کر سکتے ابھی بھی کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ ہم اسے نہ کر سکیں جی لیسنرز آپ اس وقت سن رہے ہیں ریفا کیمبس ٹیڈیو ایف ایم ونہ ٹو پوائنٹ ٹو ابھی اس وقت آپ پروگرام سن رہے ہیں میرا تعریف اور میرا تعریف میرے ساتھ موجود ہیں حافظ عمران اختر صاحب ان کے آپ باتیں سن رہے ہیں اور میرے ساتھ ساتھ آپ بھی یقیناً ان کی اس بات کو بہت زیادہ سراہیں گے جو بھی انہوں نے بات کی تربیت کا عمل زمانہ نہیں بدلا بلکہ ہم لوگ بدل گئے اگر ہم آج بھی چاہیں تو ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں جس طرح سے کسی وقت میں ہمارے والدین نے ہماری کی اور اس کے ساتھ ایک چیز اور جو مجھے بہت اچھی لگی وہ یہ کہ ان کی ماشاءاللہ نہیں کر سکا وہ میں اپنے بچوں کو سکھا رہا ہوں بلکل عمران صاحب آپ کی اس بات کو میں بہت زیادہ سرہ ہوں گی کہ ورنہ ہمارے معاشرے میں بچیوں کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی جتنی بچوں کو دی جاتی ہے اچھا عمران صاحب آپ اس وقت معاشرے کو کس نظر سے دیکھتی ہیں جی اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ معاشرے میں جو اس وقت کمیاں ہیں یا خرابیاں ہیں اس میں بہت ہاتھ تک ہمارا اپنا ہاتھ ہے اپنا ہاتھ اس وجہ سے ہے کہ ہم لوگوں کی جو سوچ ہے وہ بدل گئی ہے ہم لوگ جب بھی سوچ رکھتے ہیں اپنے بارے میں دوسروں کے باروں میں تو ہماری سوچ منفی ہوتی ہے اگر ہم اپنی سوچ کو مصبت کر لیں تو یہ معاشرہ صدر سکتا ہے ابھی بھی اس میں بہت گنجائش ہے ہم لوگ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر پائلٹ نے بنی جانا ہے لیکن اگر اس کو مسلمان ڈاکٹر بنائے تو کیا یہ اچھا ہوگا ایک پاکستانی ڈاکٹر بنائے تو کیا یہ اچھا ہوگا جو بھی سوچ سوچ ہم اپنے تک محدود رکھتے ہیں معاشرے تک محدود نہیں رکھتے ہمارے ذہنوں کو شہور کی ضرورت ہے ہمارے اندر جو سوئی شہور ہے اس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے تو کس طرح سے یا کیا کچھ ہم ایسے سٹیپ لے کر یہ لوگوں کی سوچ بدل سکتے ہیں یا معاشرے کو کچھ سیدھی گرہ بھلا سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں FM 102.2 کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے ایک بہت اچھا قدم اٹھایا جس نے معاشرے میں اچھی سوچ بیدا کرنے کے لئے ایک اچھا چینل شروع کی ہے اسی طرح سے اگر ہمارا باقی میڈیا سارا بھی اچھی سوچ لوگوں میں بیدار کرنے کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بیلڈنگز بنانا کنسٹرکشن کرنا اس فیلڈ میں آنے کے آپ کو خیال کسے آیا جی اس فیلڈ میں میں شروع میں آنا نہیں چاہتا تھا میں آپ کو حقیقی اور سچی بات یہ بتاؤں جس وقت میں نے انٹرمیڈیٹ کیا تو میری خواہش تھی کہ میں کسی جگہ جاب کروں اس وقت میں جاب کیلئے میں نے بہت سی ڈپارٹمنٹ میں نے اپلائی کیا جن میں آپ آرمی بھی ائر فورس ہے پولیس ہے لیکن جہاں بھی جاتا تھا انٹریو دیتا ٹس دیتا لیکن جواب کچھ نہیں ملتا مجھے ایک دن میں گھر میں ایسی بیٹھا ہوا تو والد صاحب نے کہا میرے والد صاحب جو تو وہ بھی کنسٹرکشن کے شوپے میں شوپے سے منسلک تھے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے پروفیشن کو فالو کرنا چاہا جی بالکل میں نے والد صاحب کے پروفیشن کو فالو کیا اور انہی سے سیکھا کنسٹرکشن کا جو جتنا وارک تھا میرے والد صاحب نے مجھے اور میرا چھوٹے بھائی وہ بھی کنسٹرکشن کے شوپے سے منسلک ہیں ہم دونوں کو انہوں نے بٹھا ایک نصیت کی اور وہ مجھے نصیت آج اس بات کو سترہ اٹھارہ سال گزر گئے اور مجھے ایسا لگ رہا کہ کل کی طرح انہوں نے بات کی ہے میرے والد صاحب نے کہا بیٹا میں آپ کو ایک بات بتاؤ اگر عمل کرو تو میں نے کہا جی تو آپ کوئی کام کر تو اپنی روزی روٹی کمال ہوگئے اللہ بھلا کرے میرے والد صاحب کا انہوں نے اس وقت نصیت کی اور میں نے ان کی بات پر عمل کرنا شروع کر دیا اور میرے والد صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ تم پڑھ لکھے نوکری نہ کرو ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا کسی اچھی جگہ پر رہے لیکن میری خواہش بھی یہی ہے کہ تم اپنی نوکری کے لئے اس کو جائی رکھو لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتا ہوں کہ بہت سے نوکری کرنے والے شام کو یا ٹویشن پر آتے ہیں یا چھابہ لگاتے یا ریڈی دلی سے سیکھنا شروع کیا لیکن بعد میں جب ہر طرف سے مجھے اپلائی کیا میں نے مختلف دپارٹمنٹس میں تو پھر وہ مجھے جوب نہیں مل سکی تو پھر میں نے اسی شعبے کو جانا مستقل طور پر اپنا لیا بعد میں مجھے ایک دو جگہ آفرز ہوئی لیکن میں نے اس کو اس وجہ سے اراد کر دیا کہ میں چھوڑنا نہیں چاہتا مجھے اس موقع پہ ایک بار امتل یاد آ رہا ہے کہ کسی شخص کو اپنے باپ کی جہداد کا حق اصل نہیں ہے جب تک وہ اس کی وراست کو سمال نہ سکے وراست سے مراجعہ تھی کہ جو باپ کام کرتا اس کے شعبے کو کام کرتا ہنر ہے اس کو سمال نہ سکے تو الحمدللہ میں نے اپنے جو والد صاحب ہیں ان کے ہنر کو سمال ہے بعد میں میں اس کنسکشن کے شعبے میں ایسا آیا کہ پھر مجھے اس میں کام کرنے مزہ آنے لگا مزہ اس طرح سے آنے لگا کہ جب میں اپنی ایڈیوکیشن کے ساتھ ساتھ کام کرتا تو کام کرنے میں مجھے بہت آسانی ہوتی اپنے کام کے حساب میں اس کے جو کام کی جتنی رکوائرمنٹس ہوتی ہیں سب کو بورا کرنے کے لیے میری تعلیم نے میرا بڑا ساتھ دیا تو اب میں کام کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا بہت خوش ہیں میں الحمدللہ بہت شکریہ جی لیسنرز آپ سن رہے ہیں باتیں حافظ عمران اختر صاحب کی اور جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی اور آپ کو اندازہ ہو ہنر انسان کے اندر بے شک پایا جاتا ہے لیکن یہ ہمارے والدین ہمارے استاد ہی ہوتے ہیں چونکہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ ہنر ہے اور آپ نے اس کو مزید پالش کرنا ہے اس لیے کچھ شک نہیں کہ ہمیشہ سے اپنے والدین کا اپنے ساتھ ازا کا بہت مشکور رہنا چاہیے اور اگر ہم لوگ سمجھ سکیں تو ان کی اگر اس وقت کی نصیتیں جو ہیں جو کبھی کسی زمانے میں ہم کرتے ہیں اگر ہم اس وقت سن لیں تو یقیناً ہم اگے کے آنے زندگی میں بہت پور سکون اور بہت پور امن زندگی گزار سکتے ہیں اچھا کے لیے میرا میسیج خاص کر رہے جو نوجوان نسل ہے ان کے لیے نوجوان ساتھیوں کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنی تعلیم تربیت جائی رکھیں تعلیم کو مقمل کریں اور صرف نوکری پر انحصار نہ کریں کہ ہمارے ملک میں چونکہ اتنی مقصود تعداد میں سیڈز ہوتی ہیں کہ جتنے بھی سکول سے کالج سے یونیورسٹی سے فارغ تحصیل ہوتے ہیں سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان سب کو نوکری پروائیڈ کرنا حکومت پاکستان کے بس کی بات نہیں اگر آپ کہیں تو پچھلے دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ جیسے ملک میں بھی بیرزگاری کے خلاف اتجاج ہو رہے تھے تو ہمارے ملک میں اگر ہم یہ رونا روتے رہیں کہ صرف بیرزگاری ہی ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے تو یہ غلط ہوگا تو میری نصیت کہہ لیں یا میسج کہہ لیں جنہ جوان نسل کے لیے کہ آپ تعلیم حاصل کریں اور اس کے بعد ٹیکنیکل جوب اور اس کے لیے آپ یہ کریں کہ کوئی نہ کوئی کاروبار شروع کریں اپنے آپ کو ناکارہ پاکستانی نہ بنائیں ایک کارامت پاکستانی بنائیں اور ملک پہ بوجھ بننے کے بجائے اپنے آپ کو ایک اچھا پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں اور اپنے آپ کو کسی نہ کسی ٹیکنیکل کام میں لگا لیں یا جاب کریں جاب ہر ایک بس کی بات نہیں ہوتی پھر کاروبار کریں یا پھر کوئی ٹیکنیکل کام کر کے اپنی روزی روٹی کمانے کی کوشش کریں بلکل صحیح امران صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی میں آپ کی فکریہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ بیروزگاری کارونا روتے ہیں اور یہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ بیروزگاری بہت ہے بلکل اس میں کوئی شک نہیں بیروزگاری ہے ضرور لیکن کمی کہاں پہ آتی ہے جہاں پہ ہم لوگ نے اپنے ہنر کو پہچان چھوڑ دیا جہاں ہم نے اس ملک کو کس چیز کی ضرورت ہے یہ ہم نے سمجھ نہ چھوڑ دیا اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارے اندر اتنا ہنر ہے کہ ہم اس ملک کی ترقی میں کوئی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اپنی شناخت ایک پاکستانی ہونے کے ناتے نہیں بلکہ ایک بہترین پاکستانی ہونے کے ناتے ہم کچھ کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے ابھی امران صاحب نے بہت اچھی باتیں بتائیں اور میں بھی یہ سوچ آپ کیا کرنے کی ضرورت ہے ایک اچھا پاکستانی نہیں بلکہ اچھا پاکستانی شہری ہونے کے ناتے آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ میں امران صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اور تبی میں اس وقت اجازت چاہوں گی امران صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آج ہمارے پروگرم میں آئے چلی اس نزیسی کے ساتھ کروں گی میں اس پروگرم کا اختتام اور نیکس پروگرم تک کے لیے آپ سے کہوں گی کہ مجھ یعنی سارا احمد کو رکھ اپنی دعاوں میں یاد اور نیکس پروگرم تک کے لیے فی